بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب کریم کے اسم عظیم سے جو میرا آپ کا سب کا پالنہار ہے جو میرے اور آپ کے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے اور میری اور آپ کی نیتوں کے خال بھی جانتا ہے درودوں کے خار میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر اسمار آدل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیسوک پیچ پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اپنے پیارے ستیران وطن کو سلام از کرتا ہے جی ناظرین زلہ گجرات سے ایک اور پی ٹی آئی کی وکٹ گری اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے والی مرالہ خاندان کی یہ بیٹی پی ٹی آئی کی جانب سے مقصود نشستوں پر ایمینے رہی امرانہان کے بہت قریبی ہواتین جو ہیں اس میں ان کا شمار ہونے لگا تھا لیکن ناظرین انہوں نے اچانک ابتلاع اور آزمائش کا جب وقت نو مائی کے بعد آیا تو چھپکے سے پارٹی کو خیر بات کہا اور کاف لیگ جائن کر لی ناظرین حال ہی میں محترمہ کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد پہلی بار کھل کر گفتگو کی ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی وجہ کیا بیان کی ہے اور اب انہوں نے جو کاف لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کیا گفتگو کی چھوڑنے شجاعت حسین کی قیادت اور کاف لیگ کی سیاست کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور ناظرین انہوں نے چھوڑنے عابد رضا اور چھوڑنے موسیٰ الہی کی جو شخصیات ہیں ان کی قیادت ہے ان کی جو سیاست ہے اس کا مواصنہ کی سنداز سے کیا اور بڑی ہی دلچسپ بات ہے ناظرین کہ محترمہ تاشفین صدر مرالہ وہ اس حلقے کی زلہ گجرات کی سیاست کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے انٹرویو کا وہ آپ ملاحظہ فرمائیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ محترمہ نے کیا کیوں اور کس تناظر میں کہا کسی نے نا وہ کہتے ہیں کہ اپنے حالات دیکھ کے چلنا ہوتا ہے پرسنلی اگر میرے آپ یوز لیں تو وہ جو چیزیں ہوئیں نو مائی کو نو مائی کے حوالے سے میں کبھی بھی بینگ پاکستانی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی اور پھر اس کے جو بعد میں جو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں میں بینگ خاتون بھی ہوں میری اپنی سو مجبوری ہوں گی جو چیز میں نے کی نہیں ہے یا جو چیز میرے ذمہ وہ ڈل نہیں سکتی جو ابھی تک میں نے ان کا کنڈکٹ دیکھا ہے اپنی بات کے پکے مطلب میرا خیال ہے میں یہاں بیٹھ کے ملتان میں بھی کسی کا کام کہتی ہوں تو وہ ہو جاتا ہے ہم یہ بتائیے گا کہ کمپین کافلک کی کیسی چل رہی ہے اب میں کہتی ہوں کہ موسیٰ الہی چھوٹا بچہ ہے پچیس چھبیس سال کا ایک بچہ ہے اس کی نئی سوچ ہے جو خان صاحب نے ہمیں نظریہ دیا تھا نئی سوچ پڑھی لکھی قیادت نئے چہرے نوجوان نسل ٹھیک ہے سب چیزیں ہیں اس میں ٹھیک ہے اور ایک نئی سوچ کے ساتھ وہ آ رہا ہے اور میرا خیال ہے جو نیا ولولہ ہوتا ہے نوجوان نسل کا اس میں کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے یہ نہیں سمجھتی کہ ان کے مددے مقابل جو عابد رضا کوٹلا صاحب ہیں انہوں نے اپنے علاقے کے لحاظ سے مانے جاتی ہیں تو کیا یہ بہت مشکل اور ٹف مقابلہ نہیں ہے خیر انہوں نے بھی بہت کام بھی کیا ان کی بڑی کہہ لیں کہ ایفرٹس ہیں بڑا کام ہیں ان کا اس حلقے کے لیے سب کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن ایک تھوڑا سا ایک ان کے ساتھ ہے کہ یہ سختی والا امیج بھی جاتا ہے کہہ لیں کہ تھوڑی سخت پولیٹکس جو ہوتی ہے ہمارے گجرات کی ٹھیک ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ موسیٰ ایک سافت امیج دے رہا ہے فیلحال اور جس طرح سے اب موسیٰ کا گراف اوپر جا رہا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں ابزورف کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ اب تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نون لیک کو جی ناظرین یہ تھی محترمہ تاشفین سفدر مرالا جن کا تعلق زلہ گجرات کے معروف سیاسی خاندان مرالا فیملی سے ہے اور چودری فضل علی مرالا سابق صدر پاکستان وہ تاشفین سفدر اس فیملی کا حصہ ہیں اور ان کے والد گرامی چودری سفدر مرالا ماضی میں تحصیل کھاریاں سے ایم پی اے رہ چکے ہیں تاشفین سفدر مرالا نے اپنی سیاست کا آغاز پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کیا محنت کی پارٹی کے اندر اور پھر یہ پارٹی میں عمران حان کے نزدیک شمار ہونے لگی اور اسی بنا پر ان کو پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی دوہزار اٹھارہ میں تو مقصوص نشستوں پر تاشفین سفدر مرالا کو قومی اسمبلی کا رکن بنا دیا گیا انہوں نے بھرپور قومی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کیا تحصیل کھاریاں میں ہمیشہ یہ خبروں کی ضد میں رہی کیونکہ انہوں نے کھاریاں کی جو میگا پروجیکٹ سے سربس روڈ آور ہیڈ بریج اور دیگر منصوبہ جات کے لیے بارہا تگو دو بھی کی اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ منصوبے میں نے منظور کروائے اور میری تحریک پر حکومت نے ان کے لیے بازابتہ طور پر گرانٹ بی جاری کی بار بار اس میں رکاوٹ آتی رہی ٹینڈر ہوتے رہے اور کینسل ہوتے رہے اب ناظرین انہوں نے نو مائی کے بعد خاموشی اختیار کر لی مکمل طور پر یہ گمنامی میں چلی گئی اور پھر اچانک لاہور میں جا کر انہوں نے چودری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد کاف لیگ جائن کر لی اب یہ کاف لیگ کا ایکٹو حصہ ہیں اور اب ایک پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ان کے خاندان والوں نے سابق اہمین چودری ریمان نصیر مرالا اور ان کے بھائی سابق تحصیل نائب ناظم چودری عرفان نصیر مرالا نے سلار کافلہ چودری عابد رضا کی قیادت میں لاہور ہی جا کر ملاقات کی میاں شہباز شریف سابق وزیراعظم پاکستان سے اور نون لیگ میں شمولیت اختیار کر جنازین اور پچھلے دنوں ہی جب راجہ اسلم صاحب نے حیران کنتون پر ڈرامائی انداز میں جب ان کو ٹکٹ نہ ملی نون لیگ کی ان کی جگہ ملک حنیف آوان کو ٹکٹ مل گئی انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا تو چودری وجہ حسین فوری طور پر ٹکٹ لے کر راجہ اسلم کی رہائشگاہ پر سرائل امگیر پہنچے اس موقع پر محترمہ تاشفین صندر مرالہ بھی ان کے خمرات ناظرین آج جو آپ نے انٹرویو کا ان کا کلپ سنا اور دیکھا ہے اس میں محترمہ تاشفین صندر کا کہنا ہے کہ نو مئی کے بعد ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہا تھا کیونکہ وہ ایسی سیاست کو سپورٹ نہیں کر سکتی بطور پاکستانی کے یہ ان کا استدلال تھا جی ناظرین اور اس کے بعد انہوں نے کاف لیگ کی تعریفوں کے پل باندیے اور چودی شجاعت حسین کو انہوں نے ایک ویجنری لیڈر قرار دیا اور کاف لیگ کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس سے بہتر کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی ہے سیاست کے لیے اور ناظرین موازنہ کرتے ہیں ان کی یہ دلیل تھی کہ میں یہاں کھاریاں میں بیٹھ کر ملتان میں کوئی کام کہا ہے تو میرا وہ کام ہوا ہے اور ابھی تک تو مجھے یہ لوگ کول کے پکے لگے ہیں انٹرویو میں سوال ان کے سے کیا گیا کہ کاف لیگ اور نون لیگ چودری عابد رزا اور چودری موسیٰ الہی موسیٰ الہی کے بارے میں ان کا ہی کہنا تھا کہ موسیٰ الہی بچے ہیں ابھی چوبیس چھبیس سال کے جوان ہیں پرعظم ہیں اور چودری عابد رزا اور موسیٰ الہی کی سیاست کا موازنہ انہوں نے یوں کیا کہ چودری عابد رزا کی سیاست کے اندر سختی ہے اور یہاں وہ بولتے بولتے ذرا شاید انہوں نے کوئی تعمل سے کام لیا یا ان کو عابد رزا کی شخصیت اور ان کی سیاست کے بارے میں جو وہ کہنا چاہ رہی تھی کوئی مناسب لفظ نہیں ملا بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ عابد رزا کی سیاست کے اندر سختی ہے اور چودری موسیٰ الہی جو ہے وہ صافت امیج رکھتے جی ناظرین اور الیکشن کمپین کی جب بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ موسیٰ الہی کا گراف دن بہ دن امن باسٹ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اب ان کی الیکشن مہم کی کامیابی کی رفتار کو دیکھ کر نون لیک کی صفوں میں پریشانی ہے ناظرین یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی کہ اگرچہ تاشفین صدر مرالہ عمران حان تحریکی انصاف کو چھوڑ چکی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چھٹتی نہیں ہے موں کو یہ کافر لگی ہوئی جنازین جب ان سے موسیٰ الہی کی بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا بے اختیار ان کے موں سے یہ نکلا کہ موسیٰ الہی نوجوان بھی ہیں موسیٰ الہی پرعظم بھی ہیں یہ ساری خوبیاں جو خان صاحب چاہتے ہیں خان صاحب کا جو ویجن ہے جنازین یہ بڑا ہی دلچسپ انٹرویو تھا محترمہ تاشفین صدر مرالہ کا اور یہاں جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اوپر تنقید کیوں ہوتی ہے تو وہ اس سوال کے جواب میں یہ ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ پی ٹی آئی کارکنان نے محترمہ کی جو پی ٹی آئی چھوڑ کر کافلک جائن کرنے کا فیصلہ تھا اس پر ان پر تنقید کی تو گلا تھا کارکنان کا کہ محترمہ نے تنقید کرنے والوں کو بلاگ کر دیا جنازین اور تنقید کا جواب انہوں نے یوں دیا کہ میں جب ایمینے تھی تو مجھ سے لوگ بہت زیادہ تو اقوات رکھتے تھے اور مجھ پر تنقید یہ ہوتی تھی کہ میں فنڈس نہیں لے کی آئی یہ شہر کے میگا پروجیکٹس کے بارے میں نازین یہ تھا محترمہ تاشفین ستر مرالہ کا انٹرویو ہماری سیاست کا چلن یہی ہے کہ ہمارے پاس اپنے فیصلے کی سپورٹ میں 101 دلیل ہوتی ہے نازین جو نظریات کی سیاست ہے وہ تو ایک عرصہ ہوا دم توڑ گئی اب تو سیاست ہے مفادات کی اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ